آئیودیاں معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے بس کچھ ہی دنوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا ایسے میں سماجک سوہرد بنائے رکھنے کے لیے کشینگر سلے میں کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں اس سمبند میں کشینگر کے ڈی ایم آنیل کمار سے خاص پاتچیت کی ہمارے کشینگر سمباداتا ناغید نربنی تریپارٹی نے ایسے میں ہم کشینگر جنپت کے جلہ دیکاری مہودے سے جانے کا پریاس کریں گے کہ جلے میں ساندھی باستہ کے لیے ان کے طرف سے کیا کیا اپائے کیے گیا ہے تو آئیے جاتے ہیں جانتے ہیں ڈی ایم صاحب سے جلہ کے بارے میں سر اجدھیاں معاملے کے پورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے ڈی ایسے میں ماننے سروچ نیالے سروچ پیٹھ ہوتی ہے اور ماننے نیالے کے آجیش کا سبھی لوگ سمبان کرتے ہیں اور کریں گے بھی ابھی جنپت میں کسی بھی طرح کا کوئی تناو کیشتی نہیں ہے اور ایک سترکتہ کے روپ میں پہلے سے ہم لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی آوان چنی ہے تب کوئی اپواہ پھیلا کر کے یا گمراہ کر کے لوگوں کو کسی پرکار کی اپنی منصوبے میں سفر نہ ہو اس لیے تیاری کی جاری ہے اس میں کسی پرکار کی پہلے کھونے کے آسکتہ نہیں ہے اور ہم لوگ اس کے لیے پوری طرح سے سبھی جنگلوں پر جہاں دے کر کے پوری تیاری کر رہے ہیں دھرم گروہوں سے بیٹھا کے سامنے کوئی کاریگا نہ کوئی پلاک ہے دھرم گروہوں سے یا مکپول بیٹھا کے جو شانتی دلوستہ مددگا رہے ہیں اسے سبھی لوگوں سے سمبر کیا جا رہے ہیں اور کسی پوری طرح سے کاریگا رہے ہیں تو دیکھا آپ نے جیسا کہ جلہ دیکاری مہدے نے بتایا کہ یہاں پہ سانتی سبیتی کی بیٹھے بھی کی جا رہی ہے جو بھی لوگ ہیں ان سے بات سمباد کر کے جلے میں کہیں بھی کوئی کسی طرح کا کوئی بات بھی پادناورپائز کی پوری تیاری ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ڈی ام صاحب نے ہر آستار پہ جوہاں تیاری کر لے چاہے ہو لوگوں کے سواجتے کے بارے میں ہو یا دھنگا نیترا کے بارے ہو یا سوشل میڈیا پہ پھاؤ کے بارے ہو تو ایسے ہم امید کی جا سکتی کہ کوشی نگر جلے میں سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹاک ہے اور آنے والے سمیں میں جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی گھڑڑی کی کوئی گنجائز نہیں ہے ناگین ماریتری پارٹھی آر نائن ٹی بی کوشی نگر